اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں کے دوستو جسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں ہر ہفتے ایک یا دو نئی ویڈیوز کے ساتھ آتا ہوں ایک امپورٹن ٹاپک لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ there is a lot of difference between the education system between the education we get from the cities the education we get from the villages کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ جو بچے سیٹی سے پڑھتے ہیں وہ زیادہ قابل ہوتے ہیں وہ زیادہ skillful ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ sharp ہوتے ہیں ان بچوں کے مقابلے میں جو villages میں پڑھتے ہیں آج پہلا question اب آپ سے زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کیا رہے ہو کہ کس طرح لازمی تو نہیں ہے کہ صرف شہر کے بچے لائک ہو بالکل آپ نے صحیح کہا اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے جو شہر کے بچے لائک ہوتے ہیں اور گانکیوں بچے اس طرح رہ جاتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے جی وہ ہے update کی ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں تو جو سلیبس پڑھائے جاتا ہے ہمارے سکولوں میں شہروں میں اکسفورڈ لیول کا کیمریج لیول کا سلیبس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات teachers update ہوتے ہیں تیسری بات schools کا environment بہت اچھا ہوتا ہے چوتھی بات parents ان کو زیادہ تر ان کے اوپر زیادہ وچوں دیتے ہیں بچے second time academies جاتے ہیں پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو جس کے وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ بچے کافی زیادہ شارپ ہو جاتے ہیں teachers کے اوپر check and balance ہے ٹھیک ہے جی اگر سرکاری داروں میں بھی آپ لوگ دیکھیں تو teachers چھٹیا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ government کی طرف سے ان سے پوچھ ہوتی ہے let us compare the village school اس میں کیا ہوتا ہے جی اب دیکھیں بچہ صبح 10 بجے جائے 11 بجے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ٹھیک ہے جی parents کی طرف سے بھی کوئی no response ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو syllabus پڑھائے جاتا ہے وہ زیادہ انگلیش کے courses وہاں پر بھی ہوتے ہیں لیکن جو teachers کی mentality ہے جو teachers ہوتے ہیں وہ وہی کوئی 1980 سے بڑھا رہا ہے تو کوئی 2000 سے پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جی teachers update نہیں ہے کوئی metric پاس ہے تو کوئی second year پاس ہے ٹھیک ہے جی کوئی ان کو آپ کو کوئی high class level کے teacher آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے proper BS کیا ہو MS کیا ہو ٹھیک ہے جی دوسری بچہ یہ بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ گاؤں کے بچے لائک نہیں ہوتی لائک ہوتے ہیں humans are different ٹھیک ہے جی ان کے difference of opinions difference of values ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر ہم گاؤں کے بچوں کی اوپر زیادہ توجہ دیں ان کو technical چیزوں کی طرف لے کر آئے ان کے education کی اوپر ہم غور کریں جو leaders ہیں جو اس حلقے سے جیتے ہوتے ٹھیک ہے جی وہ education system کو revise کریں ان کو maintain کریں نئے teachers کو hire کریں تو بالکل feel ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بچہ شہر سے پڑا ہوا ہے یا یہ بچہ گاؤں سے پڑا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ جب دونوں کی mentality برابر ہو جائے گی دونوں کی courses برابر ہو جائیں گے دونوں کے level of education level of teachers ٹھیک ہے جی ان کے level of mentality جب برابر ہوگا تو دونوں میں کوئی difference آپ کو نہیں نظر آئے گا تو میں آج اس ویڈیو میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر ادارے میں ہر institution میں pros کونز ہر ادارے کے ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی teachers ہیں جو government سطح پر پڑھاتے ہیں گاؤں کے side پر دیکھیں خیبر کے کچھ علاقے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ زیادہ تر علاقے حزیرستان کا علاقہ آپ لے لے ٹھیک ہے جی سندھ کا background آپ لے لے پنجاب میں بھی ایسے background میں آپ کو بہت زیادہ جگہ نظر آئیں گے جو ہم پر education کی بہت زیادہ ناکامی ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ education میں سب سے پہلی بار teachers update نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو ان کے workshops نہیں ہوتے ان کو maintain نہیں کیا جاتا ان کے اوپر آہ آہ نظر نہیں رکھی جاتی جس کی وجہ سے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے دوسری بات جو اس حلقے کا ایم این اے یا جو بھی ہو جو لیڈر ہو جو اس لوگ اس کو جانتے ہو ملک جو بھی اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان کے ان کا دیکھبال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے سکوچ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے کہاں پر گومتے کہاں پر نہیں ٹھیک ہے جی بورٹس کا جو نظام ہے جو education system ہے اس کو revise کیا جائے جی ٹھیک ہے جی تو ہر کسی اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی opinion کو destroy کیا جائے یا کسی کو کسی کو hurt کیا جائے بلکہ reality کو سامنے رکھا جائے ٹھیک ہے جی تاکہ ہمارے گاؤں کے بچے بھی share جو cities کے بچے ہیں ان کے مقابلے میں آگے آگے آگر ملک پاکستان کا نام روشن کرے اور پاکستان کو ایک progress میں لاکر پاکستان کا نام آگے تک لے جائے اور پاکستان کا نام روشن کریں تینکیو سومچ جی اللہ حافظ